بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میلیز کچن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سیزنل ریسپی شیئر کر رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں کلفا گوشت یہ سیزن میں ایک دفعہ آتا ہے تو ہمارے گھر میں یہ بہت شوک سے کھایا جاتا ہے کلفے کی تحصیر تھنڈی ہوتی ہے اور یہ بے حد مزے کی سبزی ہوتی ہے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے تین کلو کلفا جس کے اوپر سے میں اس کے پتے اتار کر ایک بازکٹ میں ڈالتی جاؤں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ننی مونی سی بیٹی میرے ساتھ ہیلپ کروا رہی ہے اس کو یہ پتے اتارنے کا بہت مزہ آ رہا تھا اور وہ بہت زیادہ انجوائی بھی کر رہی تھی کلفے کے پتے اتارنے کے بعد اب میں نے اس کو تین سے چار مرتبہ ساف پانی کے ساتھ اچھے سے دو لیا ہے اور ایک چھانی میں ڈال لیا ہے اور اب میں کلفے کو بوائل کرنے کے لیے اس کو ڈال دوں گی کڑائی میں کلفے کو کڑائی میں ڈالنے کے بعد اب میں نے اس میں 2 لیٹر پانی ایڈ کیا ہے اور اس کو میڈیم آج پر پکنے کے لیے رکھ دیا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جب اس میں جوش آنا شروع ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہو جائے تو یہ بوائل ہو چکا ہے اور اب میں اس کو ایک چھانی میں نکال لوں گی کلفا گوشت کے یہ ہیں انگریڈینٹس اور ان کی قوانٹیٹی 3 کلو کلفا جو کہ بوائل ہو چکا ہے ایک گلاس پانی 80 ml کوکنگ آئل 1 ٹیبل سپون پھشک دنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون کسوری میتھی ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون لال میچ 1 ٹیبل سپون نمک 2 ادد میڈیم سائز کے پیاز 1 ٹیبل سپون رسن ادرہ کا پیسٹ 4 ادد کٹے ہوئے ٹیمارٹر 1 ادد ہری میچ 1,5 کلو مٹن کا گوشت پریشر ککر کو چولے پہ رکھنے کے بعد اس میں ڈالوں گی ایک گلاس پانی ساتھ اس میں جائے گا مٹن کا گوشت کلفا آئل اور ڈرائی سپائسز کے علاوہ باقی اس میں سارے انگریڈینٹس جائیں گے اور پریشر ککر کو بند کرنے کے بعد 10 سے 12 منٹ تک میں اس کو سٹیم دوں گی تک کہ گوشت ہمارا اندر سے گل جائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں اور لائک کریں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے اپ ڈیٹ رہیں گوشت کا ایک پیس میں یہاں پہ چک کر رہی ہوں تو یہ تو ہمارا گل چکا ہے اور اب فلیم آن کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی کوکنگ آئل اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی ڈرائی سپائسز اور اس کو ایک دفعہ مکس کرنے کے بعد اس کا پانی اندر سے ڈرائے کر لوں گی اور گوشت کو بہت اچھے سے بون لوں گی گوشت ہمارا بہت اچھے سے بون چکا ہے آئل پریشر ککر کی سائٹس پہ آ چکا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی بوائل کیا ہوا کلفہ اور اس کو ایک دفعہ مکس کرنے کے بعد اب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پہ دم پہ رکھ دوں گی پانچ منٹ گزرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کلفے نے تھوڑا سا اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اور اب میں اس کو ڈکن ہٹا کر اچھے سے پانی کو ڈرائی کر لوں گی یہ ہمارا کلفہ گوشت ہو چکا ہے تیار اگر آپ یہ ریسپیز ریٹرن میں دیکھنا چاہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ www.myleskitchen.com پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں